بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وعدہ والصلاة والسلام علی مللہ نبی جبعدہ محزز و مقرم سامین کروڑا بار شکریہ اس پر وردگار علم کا کہ جس نے آج ہمیں پھر سی عظیم مقدد سعادت نصیب فرمائی کہ ہم روزے کی حالات میں پاک و صاف ہو کر نماز ادا کرنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کلام و فرامان سننے کے لئے یعنی جمع ہوئے اللہ پاک ہم سب کے اس عظیم عمل کو آخرت کے اندر ہمارے لئے ذریعہ نجات بنائے پر وردگار کے احسانات اگر انسان شمار کرنا چاہے نا تو وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُخْصُوهَا فرمائے کہ تم ہرگز اپنے رب کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے اس قدر اس نے تمہیں نعمتیں ادا فرمائی ہیں سب سے پہلے دیکھیں کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اشرف المخلوقات لقد کرمنا بنی آدم عزت کا تاج پہنایا اپنا خلیفہ نائب بنایا سب سے زیادہ حسن لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہنات میں سب سے زیادہ حسن اللہ نے انسان کو عطا کیا اسی نعمت کی طرف اگر ہم متوجہ رہیں ساری زندگی ہر سانس میں کروڑ بار اس کو شکر ادا کریں تب بھی حق ادا نہیں ہوتا اس نے انسان بنانے کے بعد وہ چاہتا تو ہمیں کسی اور مسلک میں پیدا کر دیتا بت پرستوں میں آگ پرستوں میں سورہ چاند ستاروں کی پوجہ کرنے والوں لوگوں میں پیدا کر دیتا اس نے ایک تو اشرف المخلوقات انسان سے ہٹ کے کسی مخلوق میں پیدا نہیں کیا ہیوانات ہیں چرندوں پرندیں چھوٹی ہوٹی کیڑیاں ہیں مختلف قسم کی ہواوں میں سمندروں میں جنگلوں میں رہنے والی مختلف قسم کی مخلوقات ہیں وہ کسی میں بھی پیدا کر دیتا تو اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا یہ اس کا احسان عظیم ہے انسانوں میں پیدا کرنے کے بعد پھر کہیں غیر مسلم طبقے میں نہیں بلکہ مسلمانوں میں پیدا کر کے پھر کسی پچھلے نبیوں کی امت میں نہیں اپنے آخر الزمہ محبوب کی امت میں پیدا کر کے پھر یہ نہیں کہ کسی شرابی زانی جیسا مزاج دیا ہو یا اس امت میں بھی امت محمدیہ میں کئی ایسے جوان ہیں اس وقت جو نشے کے اندر گم ہیوانیت کی طرح وہ روڈوں پہ بھٹکتے ہوئے نظار آ رہے ہیں ہیں وہ بھی امت کی لوگ پھر اس کا یہ احسان عظیم ہے کہ ہمیں بہترین مخلوق اشربف المخلوقات پھر مسلمانوں میں پھر اپنے محبوب کی امت کے بہترین لوگوں میں پیدا کر کے اس وقت جو احزاز عطا کیا وہ یہ کہ ہمیں رمضان مبارک کی مقدس گھڑیوں میں روزے کی حالت میں نماز کے بعد اپنی اور اپنے محبوب کی گفتگو کرنے سننے کے لئے ہم سب کو یہاں جمع کر دیا ہے یہ اس کے احسان عظیم ہے یاد رکھیں جنتی ہونے کی بہت بڑی علامت ہے علماء اقبال نے کہتا نا کہ اگر اس نے ہمیں جہنم میں داخل کرنا ہوتا تو ہمیں مسلمانوں میں پیدا ہی کیوں کرتا وہ ٹھیک ہے نا وہ ہمیں کافروں میں پیدا کر دیتا ہم جہنمی ہوتے جنتی ہونے کی اخروی زندگی کے بہتر ہونے کی یہ عظیم علامت ہے کہ ہم مسلمان ہیں یہ عظیم علامت ہے کہ ہم نمازی ہیں یہ ایک بہترین علامت ہے کہ ہم اس وقت مسجد میں ہیں ہماری زندگی کے خوبصورت لمحات جو ہیں وہ مسجد میں اس وقت وہ گزر رہے ہیں اور اس کے علاوہ اللہ تعالی نے الگ طور پر احسانات فرمائے ان میں سے ایک بہترین نعمت عظیم نعمت رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہے اس کی ہر ہر گھڑی بابرکت ہے ہر ہر گھڑی عظیم ہے اگر ہم سمجھ جائیں کہ قیامت کی دن کس قدر عجر ملنا ہے تو لوگ نیند کرنا بھول جائیں لوگ معاملات کو چھوڑ دیں اس قدر عظیم اور مقدس مہینے اور اس کی ہر ہر گھڑی اور پھر اس مقدس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جسے لیلت القدر کہا جاتا ہے وہ ایک ایسی رات ہے فرمایا گئے کہ وہ رات ہزار مہینوں کی راتوں کی عبادت سے بھی اس رات کی عبادت افضل ہے یہ اس امت کو خاص احزاز عطا کیا گیا ہے پچھلی امتوں میں یہ نہ تھا ٹھیک ہے نا پچھلی امتوں میں اس قدر احزاز بلکہ اسرائیلی کچھ روایات کے اندر اس طرح کی باتیں بھی آتی ہیں کہ فضیلے کے طور پر یہ بات کی جا رہی ہے کوئی ضروری نہیں کہ مستند بات ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار نے فرمایا پیارے کلیم تو ایک خاص ہماری قدرت کا نظارہ کر فلان پہاڑی کی طرف چلا جا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو اس پہاڑی کے چوٹی پر ایک پتھر تھا سفید پتھر بڑا خوبصورت تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تاجب کیا پروردگار کیا قدرت ہے تیری اتنا خوبصورت پتھر فرمایا قدرت اصل یہ نہیں اس پتھر کو آسا مار جو لکڑی تمہارے ہاتھ میں نا اس پتھر کو مار پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو وہ آسا مارا وہ پھٹ گیا اس کے اندر دیکھا کہ ایک ضعیف العمر بزرگ بابا جیہاں سفید لباس پہنا ہوا وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور ان کے قریب ایک چھوٹی سی ندی چل رہی ہے اس میں پانی ہے اور ساتھ ہی انگور کا چھوٹا سا درخت ہے وہ بزرگ اسی ندی سے پانی پیتے ہیں اس درخت سے اپنا انگور توڑ کر وہ کھاتے ہیں اس کے علاوہ ساری عبادت کرتے ہیں حضرت پیارے کلیم دیکھ کر بڑا تعجب کیا خوش ہوئے اللہ کی قدرت پر کہ پروردگار اس پتھر کے اندر بھی تیری مخلوق اور وہ بھی اشرف المخلوق انسان اور تیری عبادت میں مگن اور اس بندے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کتنا عرصہ ہوا ہے تجھے اس نے بتایا کہ میں حضرت عبرہیم علیہ السلام کے زمانے تقریبا حضرت عبرہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا آدمی ہوں اور ہزاروں سال سے میں اسی پتھر کے اندر اسی چھوٹی سی چلنے والی ندی پر اور یہ درخت ہے اس کا پھل ہر وقت ہوتا ہے اسی کو کھاتا ہوں اس سے پیتا ہوں اللہ کی عبادت کرتا آ رہا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تاجب کیا اور حیران ہوئے اس وقت انہوں نے اللہ کے ہاں ایک بات کی عرض گئے پروردگار لگتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ کیونکہ عمر اس کی بہت زیادہ جا رہی ہے کئی ہزاروں سال بیٹھ گئے ہیں اسے قیامت کے دن سب سے زیادہ نیکی ہیں تو اس آدمی کیوں کیوں گی نہ پروردگار نے فرمایا پیارے کلیم اس طرح کی بات نہیں ہے دراصل بات یہ ہے کہ آخر الزمہ جو میرا محبوب آئے گا اس کی عمت میں میں ایک ایسے رات انہیں عطا کروں گا جو میرے محبوب کا عمتی اس رات میں عبادت کرے گا اس کی ایک رات کی عبادت بھی اس بندے کی تمام نیکیوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہوگی تو یہ ایک عزاز ہے اس عمت کو خاص طور پر یہ اللہ نے ہمیں عزاز عطا کیا ہے پچھلے عمتوں میں یہ نہ تھا وہ لوگ ہزارہ سال تک عبادت کرتے مہنتیں کرتے مشکتیں کرتے اللہ نے ہمیں وہ ان کی ہزارہ سالوں ہزارہ مہینوں کی مہنتیں ہمیں محض ایک رات میں عبادت کرنے اس کے برابر عجر عطا کر دیا ہے تو یہ خاص اس کا عزاز ہے عطا کردہ اس میں ہماری کو خاص مہنت نہ تھی کہ ہم نے کوئی کارنامہ کیا ہے اور اللہ نے یہ عزاز عطا کیا ہے اس میں دراصل بہتے ہوئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوں ہیں جو عمت کے غم میں عمت کے گناہوں کے وجہ سے بہتے ہوئے رسول اللہ علیہ وسلم کے آنسوں ہیں نا اور رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عمت کے ساتھ بیار اور شفقت کا جو انداز تھا اس لئے پروردگار نے اس عمت کو یہ خاص عزاز عطا کی ہے پوری صورت پروردگار نے اس خاص رات کی فضیلت کے بارے نازل فرمائی فرمائی انہا انزلناہو فی لیلت القدر بشک ہم نے اس کو یعنی اس قرآن پاک کو لیلت القدر میں نازل فرمایا وہ قدر سے مراد تقدیر بھی لے لیں قدر سے مراد فضیلت بھی لے لیں اس رات کے اندر آنے والے سال کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں اور اس رات کی خاص فضیلت ہے اور اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس لیلت القدر کے رات میں پروردگار نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے نزول قرآن کی جو رات ہے اس سے بڑی اور فضیلت کیا کہے تو فرمایا کہ بے شک ہم نے اس کلام کو اپنے اس قرآن پاک کو لیلت القدر میں نازل فرمایا وما ادراک ما لیلت القدر تم کیا جانو کہ لیلت القدر کی کیا فضیلت ہے تمہیں نہیں اس چیز کا علم پھر فرمایا ہم پھر بھی تمہیں آگاہ کر دیتے ہیں فرمایا لیلت القدری خیر من الف شہر اس کی فضیلت اس طرح سمجھو کہ اس رات کی فضیلت ہزار مہینوں کی فضیلت سے بھی افضل ہے ہزار مہینوں کی راتوں میں کوئی عبادت کرتا رہا ان تمام عبادتوں کی فضیلت الگ رکھ دیں اور اس رات کی ایک رات کی فضیلت برابر نہیں ہے یہ نہیں کہا کہ ہزار مہینوں کی راتوں کی عبادت اور اس رات کی عبادت برابر ہے یہ نہیں کہا فرمایا کہ دراصل خیر من الف شار ہزار مہینوں کی راتوں کی مفہوح قرآن ہزار مہینوں کی راتوں کی عبادت سے بھی اس رات ایک رات کی عبادت افضل ہے کی گناہ اب کتنا زیادہ افضل ہے یہ نہیں بتایا بس یہی کہہ دیا کہ ہزار مہینوں کی عبادت سے بھی ایک رات کی عبادت افضل ہے ہم اس سے خود اندازہ لگا لیں ہم جاگتے ہیں راتوں کو بھی ایزیلی انداز میں اگر فلم دیکھنی ہو تو دو تین فلم ہے تو عام طور پر رات میں چل جاتی ہے نا نید بھی نہیں آتی تھکاور بھی نہیں ہوتی اگتہار بھی نہیں ہوتی جب اس طرح کے خاص پروگرام ہوتے ہیں اس وقت ہمیں بخار بھی محسوس ہو رہا ہوتا ہے تھکاور بھی ہوتی ہے سستی بھی ہوتی ہے قائلیاں بھی ہوتی ہیں اور نفس امارہ جھوڑتا بھی ہے بھئی یار بس کافی ہو گئی ہے اب جا کے آرام کر لے سو جا تو اس سے بڑی ناکامی اور کیا ہو سکتی ہے کہ پروردگار کے رحمت آواز دیتی رہے صدا دیتی رہے بندے کو پکارتی رہے کہے میرے بندے تو میری طرف لوٹا آ مجھے تو آواز دی آ تو مجھ سے حصہ لے لے اور انسان غفلت کی نید میں سویا رہے تو اس سے بڑی ناکامی اور کوئی نہیں ہو سکتی فرمائے تنزل الملائکت والروح کہ نازل ہوتے میں اس رات کے اندر اللہ کے خاص فرشتے نازل ہوتے ہیں والروح اور جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں اس رات میں اللہ کے خاص فرشتے اور ان کے ساتھ جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں فیہا بی ازنی ربیہم اپنے رب کے حکم سے اس میں وہ من کل عمر ہر ایک حکم اللہ کا معاملہ لے آتے ہیں اس رات کو یعنی اس رات کو آنے والا جو سال ہوتا ہے اس سال میں کس کے ساتھ کیا کچھ ہونا ہے یہ تمام آکام لائے جاتے ہیں اور لکھا جاتا ہے کس نے اس سال مرنا ہے کس نے اس سال پیدا ہونا ہے کس کو کیا روزی ملنی ہے کس کو کیا خوشیاں ملنی ہیں کس کو کیا غم ملنی ہے یہ سب کچھ اسی رات کے اندر اللہ کے حکم سے فرشتے لاتے ہیں زمین پر اور پھر فرمایا کہ سلامتی ہے اس رات میں ہی حتی مطلع الفجر سورج جب تلو ہوتا ہے اس وقت سے اللہ کی طرف سے فرشتوں کی طرف سے سلامتی انسانوں پر شروع ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے حتی مطلع ہی حتی مطلع الفجر یہاں تک کہ صبح تلو ہو جاتی ہے تب تک اللہ کی رحمت اس کی طرف سے سلامتی اور فرشتے رحمت کے ان کا نزول لگتار ہوتا رہتا ہے یہ قرآن پاک سے واضح ہو رہی ہے اس رات کی فضیلت اور اس قدر عظیم فضیلت کسی بھی رات کو عطا نہیں کی گئی سال کے اندر ہی ایک ہی رات ہے اور یہ رات کب ہے اجیس کی شان نزول میں کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بنیسرل کا ایک بہت بڑی شخصیت بزرگ گزرے ہیں وہ نبی ہیں یا ولی ہیں واللہ عالم وہ بزرگ عبادت کرتے تھے حضرت شمون علیہ السلام نام ہے ان کا جو روایات کے اندر آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور دن کے وقت جا کے جہاد کرتے اللہ کے راہ میں اور ان کی زندگی بہت لمبی تھی اور ہزاروں مہینوں تک وہ یہ سلسلہ کرتے رہے یعنی وہ دن کو یہ چھے ماہ تک وہ ہمیشہ لگتار عبادت کرتے رہتے تھے پھر چھے ماہ تک جا کے وہ اللہ کے راہ میں جہاد کرتے اور سینکڑوں کی تعدات میں تنہے تنہا ایک آدمی ہو کے سینکڑوں کی تعدات میں افواج آتی بڑے بڑے لشکر اکیلے تنہے ترہا ان کے ساتھ لڑتے اور فتح یاب ہوتی ان کو فتح ملتی یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انہیں طاقت عطا کی گئی تھی اور وہ ہزاروں مہینوں تک یہ سلسلہ ان کا چلترہ وہ عبادت بھی کرتے پھر جا کے جہاد بھی کرتے اور یہ کسہ لمبہ ہے بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی صحابہ کرام کو سنائی تو صحابہ کرام تھوڑا اداس سے محسوس ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر قیامت کی دن تو سب سے زیادہ نیکیاں حضرت شمون علیہ السلام کی ہوگی یہ بات کی ہی تھی صحابہ کرام نے تو فل فور اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی لیلت القدری خیر من الف شار اے محبوب آپ اداس نہ ہو اپنے صحابہ کو کہہ دیں یہ اداس نہ ہو اپنی امت کو خوش خبری سنا دیں کہہ میری امت کے لوگوں اداس مت ہوں بلکہ پروردگار تمہیں لیلت القدر کی ایک رات ایسی عطا کر رہا ہے جو تمہاری زندگی میں کئی مرتبہ لوٹ کے آئے گی اس ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی شمون علیہ السلام کی کی گئی عبادت سے بھی ایک رات کی عبادت افضل ہوگی یہ اس امت کو عزاز ہے یہ اللہ کے خاص فضل ہے وہ اس امت سے بہت پیار کرتا ہے وہ ویسے انسان سے بہت پیار کرتا ہے پر اس امت کے ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پروردگار کو پیار ہے اس امت سے تو لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارا رب اس قدر جب ہم سے پیار کرتا ہے اس کا محبوب اس قدر ہم سے پیار کرتا ہے تو ہم بھی کبھی پیار کریں ٹھیک ہے نا ہم بھی اظہار محبت کریں پیار صرف مازینے کی زبانی کلامی اپنے کردار کو بہتر کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ زبانی کلامی ہی محس نعرے لگاتے پیر ہو نہیں اصل کردار بہتر ہوگا تو دراصل یہ اللہ کے محبوب کی ساتھ حقیقی محبت کی دلیل ہے ہم دعویٰ تو کرتے رہے ہیں محبت کا دلیل کیا ہے کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس جس کے ساتھ پیار ہوتا ہے نا اس کی ہر ادا پیاری ہوتی ہے جس کے ساتھ محبت ہوتی نا اس کی ہر ادا کمال محسوس ہوتی ہے جب اللہ کے محبوب سے ہمیں پیار ہے تو اس کی کوئی ادا بھی نہیں اپنا ہی ہم نے یہ تو دعویٰ پھر جوٹا ہی میں کہوں گا نا ہمارا جوٹا دعویٰ ہے نا اگر پیار ہوتا ہمیں صحیح تو جس سے پیار ہوتا ہے اس کی ہر ادا پیاری ہوتی ہے جو ادا پیاری لگتے ہیں وہ تو انسان اپناتا ہے ہم دعویٰ محبت تو کریں کہ اللہ کے نبی سے ہمیں پیار ہے اور پھر اس دعویٰ کی دلیل کوئی بھی نہیں ہمارے پاس تو لہذا دعویٰ کی دلیل یہ ہم نے اپنے کردار کو ظاہراً اوڑنا بچھونا چلنا پیرنا کھانا پینا لیندین انداز گفتگو معاملات کاروبار تجارت سب کچھ ہم اسلام سے پوچھیں اللہ کے محبوب کی زندگی کو دیکھیں وہ ہمارے لئے عصوہ حسنہ ہے ایک نمونہ ہے خوبصورت زندگی اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر وہ ہی زندگی اپنائیں دنیا اور آخرت کے اندر ہم کامیاب ہو جائیں گے تو یہ خاص رات پروردگار نے اس امت کو عطا کی ہے اور اس کی فضیلت کی طرف جائیں اور یہ یہ رات کونسی رات ہے یہ مکمل تحقیق کے ساتھ خاص ہائی لائٹ نہیں کیا گیا کہ یہ ہی رات ہے یہ نہیں ہے مختلف اقوال ہیں ہاں یہ پکی بات ہے کہ اس ماہ مقدس رمضان و مبارک کے آخری اشرے میں یہ رات یہ آخری اشرہ چل رہا ہے اسی اشرے میں یہ رات اور وہ بھی اس اشرے کی تاک راتوں میں اندازہ کرے اس قدر قریب کر دیا گیا پورا مہینہ بلکہ عدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا اشرہ اعتقاف کیا آپ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس پہلے اشرے میں لیلت القدر کی رات نہ تھی لیلت القدر نہ تھی پھر دوسرا اشرہ اعتقاف کی رسول اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اس اشرے میں بھی نہ تھی پھر فرشتوں نے آکے اگہہ کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم آخری اشرے کی تاک راتوں میں اس رات کو تلاش کرے اور اعتقاف کے بیٹھنے کا بنیادی مقصد ہی محض یہ ہے کہ اس رات کو انسان اللہ کی عبادت کر رہا ہو ٹھیک ہے نا جاگنے شوئے یہ خاص طور پر اعتقاف والے کو وہ خاص طور پر یہ تو الگ ہر کسی کو یہ تاک راتوں تو کم از کم ہم جاگ کے اتنا عظیم دولت حاصل کر لیں اس قدر اللہ کی رحمت سے ہم حصہ لے لیں اعتقاف میں کوئی بیٹھا ہے ویسے ہی بات کر رہا ہوں یہ نہیں کہ ہم اعتقاف والا طبقہ سوئی جائے اگر وہ سویا ہوا بھی ہے ایک مثال کے طور پر اتنا غفلت کر بھی جائے کوئی کہ تاک راتوں میں اس قدر غافل ہو بھی جائے کہ تاک راتوں میں سو بھی جائے تب بھی سویا تو مسجد میں ہی ہے نا اعتقاف میں عبادت میں اس کا سونا بھی عبادت ہے پر ہم نے یہ نہیں کرنا شاید آپ سوچیں حضرت نے کہہ دیا ہے نہیں جاگنا ہے اس رات میں بھی سو جائیں اور وہ بھی اعتقاف میں بیٹھے ہوں اور وہ ہمارا وقت بھی نید میں گزرے تو یہ عجیب بات ہے بالکل لیا احتیاط کرنی ہے صرف تاک راتوں میں نہیں بلکہ اعتقاف میں بیٹھنے والے لوگ تو زیادہ تر کوشش کریں راتوں کو تو جاگے نا دن کو اگرچوے اپنی تھگاور دور کر لیں آرام کر لیں راتوں کو زیتن ہی تنہہ عبادت کرنے کی کوشش کریں تنہہ تنہہ الگ الگ نکر میں بیٹھ جائیں اللہ کو یاد کریں اس کی رحمت کو آواز دیں اپنے گناہوں کو سامنے رکھیں اپنی زندگی اپنے کردار کو دیکھیں کہ ہم کیسے جیتے رہے اور پھر خوشی کا اظہار کریں اور اس کا شکر ادا کریں اور روئیں گڑ گڑا کے پروردگار ہمارا تو کوئی کردار تھا تو نہیں اس طرح کا تو انہیں ہم پر اس قدر فضل کیا کہ دس دن تک اپنا مہمان بنا لیا اپنے گھر میں بلا لیا ہے جو اس کا شکر ادا کرتے ہوئے کبھی آنسوں بہانے کی کوشش کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ذاتی طور پر یہ حکم فرمایا فرمایا کہ رمضان و مبارک کے آخر یہ شرے کی تاہ کراتوں میں اس رات کو تم نے تلاش کر لائے اسی طرح بخاری و مسلم کی رہویت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان و مبارک کے مقدس مہینے میں روزے رکھتا ہے ایمان و احتساب کے ساتھ یعنی اخلاص ثواب کی نیت اور نفس کی پاکیزگی کے لئے اللہ کی رضا تھی ثواب کی نیت تھی اور نفس کو پاک کرنے کے لئے روزے رکھتا ہے یا اسی طرح فرمایا کہ جو بندہ اس ماہ مقدس کی راتوں کو قیام کرتا ہے ایمان و احتساب کے ساتھ یعنی کہ وہ قیام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لئے ثواب کی نیت کے لئے اور اسی طرح نفس کی پاکیزگی کے لئے اسی طرح فرمایا کہ جو بندہ اس مقدس مہینے میں لیلت القدر کو تلاش کرتے ہوئے لیلت القدر میں رات کو قیام کرتا ہے عبادت کرتا ہے ایمان و احتساب کے ساتھ یعنی اس رات کو عبادت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لئے ثواب کی نیت کے لئے اور اپنے نفس کی پاکیزگی کے لئے تو فرمایا پروردگار ایسے بندے کے پچھلے تمام کے تمام گناہ مٹا دیتا ہے یہ احساس ہے یاد رکھیں اس ماہ مقدس کے الحمدللہ روزے بھی رکھ رہے ہیں جو نہیں رکھ رہے ہیں ضعیف العمر بزرگ بھی یہاں موجود ہیں ممکن ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو مجبوری کے تاحت تکلیف کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکتے ہوں تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عجر عطا کرتا ہے مثال کے طور پر کچھ ہمارے بزرگوں بیٹھیں ضعیف العمر جو روزے نہیں رکھ سکتے اور پھر یہ بھی نہیں کہ وہ آنے والے وقت میں تندرس ہو جائیں گے وہ کمزوری اس قدر ہیں ضعیف العمر ہیں ہڑیاں کمزور ہو چکی ہیں عمر بیٹھ گئی ہے اب انہوں نے فیدیہ دے کر روزے کا فیدیہ دینا ہے اور وہ فیدیہ دیو دیں گے پروردگار ان کو روزوں کے عین مطابق عجر سواب عطا فرما دیتا ہے وہ بھی نہ گھبر ہیں کہ ہمارے حالات اس طرح یہ جوان تبکائے اور یہ روزے رکھ رہے ہیں ہم نہیں رکھ رہے مجبوری ہے تو اللہ تعالیٰ سواب عطا فرماتے ہیں وہ مجوس نہ اللہ کی رحمت سے اسی طرح حدیث مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلت القدر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے صحابہ کو فرمایا کہ جس صبح کو تم دیکھو کہ صبح کی نماز کے بعد میرے ماتے پر مٹی یا کچڑ لگا ہوا ہے نماز پڑھنے کی وجہ سے سمجھ لینا کہ وہ رات جو گزر گئی وہ لیلت القدر کی رات تھی یہ نشانی بتائی اور وہ بھی گزر ہوئی رات کے متعلق بتا دیا کاش کو مغرب کی نماز کو تو صحابہ اکرام تو اس کو خاص کر لیتے ہیں تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی آخری عشرے میں صبح کی نماز اور آپ نے ہماری طرف روح کیا تو ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتے پر کیچڑ تھا خاک لگی تھی مٹی لگی تھی اور وہ رات اس رات دراصل بارش بھی ہوئی تھی اور مسجد کی چھت سے پانی بھی نیچے ٹپکا تھا اور وہ رات اکیس رمضان مبارک کی رات تھی اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ ضروری کہ بس ایک خاص کر دی گئی وہی رات ہمیشہ رہے نہیں ایسا نہیں ہے بدلتی رہتی ہے اب کوئی کہے کہ لیلت القدر میں قرآن پاک نازل ہوا ہے وہ ستائیس کو اگر رات قرآن نازل ہوا ہے لیلت القدر کی رات تو وہ ہے لیلت القدر وہ ہے قدر وطلی رات اب اس رات کو قرآن پاک نازل ہوا ایک سال میں وہ اکیس کو آ جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے مثال کے طور پر چودہ اگست اپنا اگست کی چودہوں کو یہ ہوتے ہیں اکی اگست کو چودہ اگست ہو سکتی ہے نہیں بھئی یہ مسئلہ جو ہے نا ہمارے یہ سوال ٹھیک ہے پر یہ دنیا کے لیے آسے ہے ہمارے نزدیک ہے بھئی ستائیس کو اگر قرآن پاک نازل ہوا ہے وہ لیلت القدر ہے تو وہی ہمیشہ لیلت القدر ہے یہ ہمارے تصور ہے اس دنیا میں سوال ہے اللہ کے نظرین کیسے اس کا کوئی تصور نہیں ہے وہ جب چاہے اسی رات کو اکیس بنا دے وہی قرآن کے نزول کی رات ہوگی اسی رات کو وہ ستائیس بنا دے وہی قرآن کے نزول کی رات ہوگی اسی کو پچیس یا انتیس بنا دے وہی نزول قرآن کی رات ہو اللہ کیا کونسا مشکل ہے تو لہذا یہ آخری عشرے میں بدلتی رہتی ہے یہ رات تو ہم نے کوشش کرنے اس میں زیادہ زیادہ عبادت کرنے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مسجد میں آیا تو دیکھا کہ دو صحابہ آپس میں جھگڑ رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے اظہار فرمایا فرمایا دراصل میں آیا تھا آپ لوگوں کو بتانے کیلئے مجھے بتا دیا گیا تھا کہ وہ رات کون سی ہے تمہیں بتانے کیلئے آیا اور ان دونوں کے جھگڑ کی وجہ سے دوبارہ سے وہ بات مجھے ذہن سے ہٹا لی گئی ہے یعنی جھگڑا کرنا اس قدر خطرناک ہے پھر آگے یہ بھی فرما دیا کہ اس میں حکمت ہے اس میں اللہ تعالی نے جو پھر دوبارہ سے ہٹا لیا اس میں کوئی بہتری ہے اللہ اکبر اسی طرح حضرت ام المومنی امیشہ صدیقہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں یعنی آخری عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں صدقہ خیرات میں اس طرح تیزی سے کام کرتے جس طرح کہ آندھی نہیں آتی تیزی میں یہ مثال دی آندھی کی تیز رفتار کی طرح رسول اللہ علیہ وسلم نیکیاں کرتے عبادت کرتے صدقہ خیرات کرتے آخری عشرے کے اندر خاص طور پر ہم آخری عشرے میں زیادہ سوست ہو جاتے ہیں شروع شروع میں دیکھیں ہماری مسجدیں بری ہوتی ہیں ترابی میں بکی عبادت میں آخری عشرے میں تھک جاتے ہیں ہم سوست ہو جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں زیادہ احتمام کرتے عبادت کا ریاضات کا صدقہ خیرات کا ہمارے اسلاح بزرگ فرماتے ہیں کہ اس مقدس رات لیلت القدر کے اندر اللہ کی رحمت کے اس قدر نزول ہوتا ہے کہ اگر اس رحمت کو قینات کے تمام گناہگار اور نیکوکار مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائے اور پھر وہ بچ جائے گی پھر اس پوری اس رحمت کو دارالحرب میں رہنے والے تمام کفار کے اندر تقسیم کر دی جائے اور وہ کفار پھر اس رحمت کی وجہ سے مسلمان ہو جائیں گے پھر بھی وہ بچ جائے پھر فرمایا کہ اس رحمت کو قینات کے تمام بچوں کے اندر تقسیم کر دی جائے پھر بھی وہ رحمت بچ جائے اس قدر نزول ہوتا رحمت کا اس قدر اللہ کی رحمت یعنی تمام مسلمان بھی بکش گئے نیکوکار اور گناہگار سب کے سب کی مغفرت ہو گئی پھر وہ جو دار الحرب میں یعنی اسلامی ریاستوں میں رہنے والے غیر مسلم ہیں ان کو وہ رحمت ادا کر دی جائے اور پھر اس رحمت کی وجہ سے ان کو مسلمان کر کے ان کو بھی جنت ادا کر دی جائے پھر بھی وہ رحمت بچ جائے گی پھر کنات کے مسلم غیر مسلم تمام بچوں کو وہ رحمت ادا کر دی جائے پھر بھی وہ رحمت بچ جائے گی یہ ایک رات میں نازل ہونے والی اللہ کی رحمت کا عالم ہے اندازہ کریں ہمارے کچھ اصلاف یہ بھی فرماتے ہیں کہ لیلت القدر تو وہ بندہ جو ہر رات کو جاگتے ہیں ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کے لئے ہر رات لیلت القدر ہے اور جب بھی اپنے رب کی رحمت کو بکارے اس کی رحمت تو سنتی ہے نا رحمت سن کے آواز بھی دیتی ہے بندے کو اس کی رحمت سے حصہ بھی ملتا ہے اس کے گناہوں کی مغفرت بخشش بھی ہوتی ہے اور یہ جو راتیں نخواست طور پر عام ہر رات کو جب اس کا آدھا ہی سے گزر جاتا ہے نا اللہ کی رحمت آواز دیتی ہے ہمیشہ پورا سال اور اس آرات میں یہ عزاز ہے کہ جو ہی سورج غروب ہوتا ہے نا اس وقت سے سورج کے طلوع ہونے تک پروردگار کی رحمت صدا دیتی رہتی ہے آواز دیتی رہتی ہے پکارتی ہے اے گناہ کرنے والے گناہ سے باز آجا اے توبہ کرنے والے آ کے توبہ کر تیرے رب تیرے پیچھلے سارے گناہ مٹا دے گا اے بخشش مانگنے والے آ تو اپنے رب سے بخشش مانگ تیرے رب تیری بخشش فرما دے گا اے جہنم سے آزادی چاہنے والے آ تو اپنے رب سے جہنم سے آزادی مانگ تیرے رب تجھے جہنم سے آزاد کر دے گا اے جنت کے طلبگار آ تو اپنے رب سے جنت مانگ تیرے رب تجھے جنت کے حالہ مقام عطا کرے گا اے روزی مانگنے والے اے دکھوں سے پناہ مانگنے والے اے خوشیاں مانگنے والے جو کچھ انسان تم مانگنا چاہتے اپنے رب سے مانگ تیرے رب کی رحمت کے سارے دروازے کھولے ہیں تیرے رب تجھے وہ سب کچھ جو تم مانگے گا فیل فور تیرے رب تجھے عطا فرما دے گا تو یہ خاص رات ہے اس کی طرف ہم نے توجہ کرنی ہے اور اسے ڈھوٹنا ہے تاک راتیں آج چھبیس کی رات ہے نا ہاں تو کچھ راتیں گزر بھی گئیں تاک کی آگے ستائیس ہے انتیس ہے اس کی طرف ہم نے غور کرنا ہے ان میں جاگنا ہے زیادہ زیادہ عبادت کریں اگر ہے کوئی ضعیف العمر ہیں نہیں جاگ سکتے کچھ ایسا خاص لمحہ کر لیں رات کا کہ جس میں ایسے ٹوٹ کے اپنے رب کے ہاں گڑ گڑا کے مانگیں کہ اس کی رحمت پھیل جا تمہارے لئے کہ میرا بندہ کیسا گم ہو کے کیسا محبت کے ساتھ لگنک جاہت کے ساتھ میری طرف متوجہ ہو رہا ہے تو ہم نے اس طرح کو خاص طور پر متوجہ ہونا ہے یاد رکھیں جب تک انسان زندہ ہے آخری بات جب تک انسان زندہ ہے اس کی رحمت پروردگار کی رحمتوں سے بکار رہی ہے جب انسان دنیا سے شہلا جائے گا نا تو پھر انسان اس کی رحمت کو بکارے گا آج انسان نہیں سن رہا کل اس کی رحمت نہیں سنے گی آج وہ آواز دے رہی پکار رہی میرے بندے میری طرف متوجہ ہو جا اگر آج انسان اس طرح غفلت میں رہا اس نے اس کی رحمت کی طرف توجہ بالکل نہ کی مرنے کے بعد انسان بکارتا رہے گا چیخت رہے گا چلاتا رہے گا روتا رہے گا اس کی رحمت کو آوازیں دیتا رہے گا پر اس وقت اس کی رحمت متوجہ نہیں ہوگی آج اس کی رحمت ہمیں آواز دے رہی ہم بھی کوشش کریں اس کی رحمت سے کچھ حصہ لے لیں دعا پروردگار اخلاص کے ساتھ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين جی کوئی بات پوچھنے والی ہو توجہ پندر شبان کے مطالق آتا ہے ٹھیک ہے نا پر وہ روایات اس حد تک نہیں ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن کی نص سے یہ ثابت ہے ٹھیک ہے نا پندر شبان کی فضیلت آئی ہے اس کے برابر کی نہیں ہے یہ قرآن کی نص واضح ہو رہی ہے یہ ثابت ہے کہ یہ رات خاص طور پر یہ آقام سارے نازل ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا پندر شبان کی فضیلت ہے اس کے فضیلت کے مطالق تذکر آیا ہے کہ قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے ریور کے برابر ان کے بکریوں کے ریور کے بالو کے برابر اللہ تعالیٰ لوگیں بکشش فرماتا ہے یہ اس رات کے مطالق تذکر آیا ہے تو لہٰذا آقام جو نازل ہوتے ہیں اگلے سال کیا کچھ ہونا ہے یہ اس رات کے مطالق خاص ہے جی اور کوئی حکم جی دیکھیں بیٹا اصل جو قرآن پاک کے اندر تلاوت کرتے ہوئے سجدہ تلاوت آیت آ جاتی ہے نا وہ واجب ہے سجدہ لازم و ضروری ہے وہ بھول گیا تو انسان کیوں بھولا وہ چاہیے کہ فلفور اگر ویسے قرآن پاک کھول کر تلاوت کر رہے ہیں فلفور کر لے تب بھی ٹھیک ہے اگر قرآن پاک مکمل تلاوت کرنے کے بعد کریں تب بھی ٹھیک ہے اگر نماز میں ہے تو نماز میں سجدہ تلاوت آ گیا تو فلفور کرنا واجب ہے وہ انسان پر واجب ہو جاتا ہے کس نے جان بوجھ کی چھوڑ دیا تو وہ گناہ کبیرہ کا مستق ہوتا ہے طریقہ عام بس سجدہ ہی کرنا ہے سجدہ کے علاوہ کچھ نہیں 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 وہ یہ ہے کہ آپ تلاوت کر رہے ہیں لگتار پڑھتی جا رہے ہیں تو وہ سجدے جو بھی آ رہے ہیں وہ آخری پر آپ اکٹھے کر لیں تو وہ ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے پورا مہینہ قرآن پاک تلاوت کرنی ہے روزانہ کے ایک سپارہ پھر وہ سجدے آپ جمع کرتے رہیں اور پھر آخری دن مہینے کے بعد جا کے کریں تو یہ ایک طورہ عجیب ہے زندگی کا پتہ نہیں ہے آپ نے پندرہ سپارے پڑھے زندگی ختم ہو گئی تو تو جو واجب سجدے ہو چکے تھے وہ تو رہ گئے نا وہ اس کا گناہ تو بنے گا نا تو لہٰذا جو جیز لازم ہو گئی نا حقوق اللہ میں سے اس کو فلفور ادا کریں ان میں تاخیر نہ کریں کبھی بھی اسی طرح قضاء نمازوں کے متعلق کہتے ہیں نماز رہ گئی نا اس میں تاخیر نہ کریں جلد از جلد اس قضاء نماز کو پورا کریں کہیں زندگی ختم ہو گئی تو اس کا گناہ ہاتھ چھوڑنے کو تمہیں لے گا نا عیسان کو نہیں نہیں پورا قرآن پاک پڑھنے کے بعد شاید کوئی کسی کے علم ہو روایت مجھے تو نہیں اس کا علم باقی یہ ہے کہ وہ کیوں بھی پورا مہینہ ان میں تاخیر کیوں کریں زندگی کا کوئی ہے کوئی آدمی جو کہے کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں جب تک قرآن پاک مکمل نہیں کروں گا میری زندگی رہے گی نہیں ہے ایسا تو لہٰذا جب سجدہ تلاوت لازم ہو چکا ہے اسے جلدی کوشش کریں ہاں کہیں کوئی آیا ہے کہ اس طرح کی وہ آخر میں کٹھے کریں گے تو زیادہ فضیلتیں یہ نہیں یہ بات ہے کہ آپ تلاوت کر رہے ہیں مثال کے طور پر آپ صبح بیٹھے ہیں گھنٹہ دو گھنٹے تلاوت کی لگتار سجدے دو تین آگئے ہیں تو وہ تلاوت ختم کرنے کے بعد اکٹھا ان کو کر لیں یہ تو سمجھاتی ہے بات یہ نہیں ہے کہ پورا مہینہ ان کو جمع کرتے رہیں پھر مہینہ کے آخر میں پورا قرآن ختم ہو چودوں سجدے جو بنتے ہیں پھر وہ بعد میں جوا کے کریں تو زندگی کا پتہ نہیں ہے پندر میں بیس میں پارے کہ پہلے پہلے زندگی کی ختم ہو جائے تو آٹھ دس سجدے جو لازم واجب ہو چکے تھے وہ تو رہ گئے نا تو ان کے مطلق تو پوچھ ہو گئے نا قیامت مرنے کے بعد تو لہٰذا بہتر ہے کہ جیتاں جلد ہو سکے ان کو فیل فور سجدوں کا ادا کیا جب جی اچھی بات ہے بلکل اسی طرح یہ جو ہی تلاوت ختم کیا آپ نے سجدہ جو آیا اس وقت کر لیں تو اس جیتاں مناسب لے گا جی اور کوئی حکم جی نہیں نہیں کر تو سکتے ہیں پھر اس میں احتیاط اسی مہنہ بھی بندہ پہلے کر لے نہ کرنے والی بات تو میں بھی نہیں کر ابھی ان بندہ نہ کرے اگر کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا چودہ کٹھے کر لیں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے پر یہ ہے کہ اس میں احتیاط اسی میں ہے زندگی کا پتہ نہیں پہلے ہاں فیل فور کر لو تاکہ وہ وہ کلہ جو لازم ہے اس کو فیل فور ہو جائے جی جی اصل یہ ہے کہ نہیں 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 اگر دو چار آگئے وہ اس طرح ہے کہ مثال کے طور پر آپ جو آیت پڑھ رہے ہیں دلاوت کر رہے دیا ایک رکوع آپ زبان ہی یاد کریں مثال کے طور پر اس رکوع کے اندر سجدہ دلاوت ہے آیت ایک ہے سجدہ والی اس کو آپ نے بار بار پڑھا تو یہ جو آیت بار بار آپ پڑھ رہے ہیں اس کا ایک ہی سجدہ ہے وہ جب آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے سو مطلب آپ پڑھ چکے ہیں اس آیت کو سجدہ ایک ہی لازم ہوگا یہ نہیں کہ آپ لگتار ایک مجلس میں ایک جگہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اور تین چار آیتیں آئی ہیں سجدہ والی وہ جتنی آئیتیں آئی ہیں اتنی مرتبہ سجدہ لازم ہو جائے نہیں ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے وہ تو ایک الگ ذوق ہے لوگوں کا بھئی محض انہی آئیتوں کو خاص کر کے پڑھ کے پھر سجدہ کرنا اپنے اوپر لازم کر کے ٹھیک ہے اس مہموانے تنہی ہیں اچھی باتیں کرنے اللہ باقی ہم سب کو عمل کی تحفیق عطا فرمیجے اللہ ہم صلی وسلم